بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات اور نمبر چار ترک تقلید کے نقصانات یہ چار باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائیں تو مسئلہ تقلید انسان کو سمجھ آتا ہے تقلید پر دلائل چل رہے تھے دلیل نمبر ایک میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اسی دلیل نمبر ایک کے حوالے سے ایک بات اور ذہنشین فرمالیں قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں ایک صورت صورت الفاتحہ یہ مطن ہے اور ایک سو تیرہ صورتیں اس مطن کی شرح ہے اس لیے اس مطن کو ام القرآن کہتے ہیں ام القرآن کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے قرآن کریم کا خلاصہ صورت الفاتحہ کیسے ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چھ مزامین کو بیان فرمایا ہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے نہ ماننے والے تو پورے قرآن کا خلاصہ آپ زیادہ سے زیادہ تین سیکنڈ میں بیان فرما سکتے ہیں کتنا آسان کام ہے پورے قرآن کا خلاصہ تین سیکنڈ میں پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چھے مزامین بیان فرمائے ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے نہ ماننے سورة الفاتحہ میں ان چھے مزامین کو کیسے بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین میں احکام کو بیان فرمایا صراط اللہزین انامتالیہ میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا غیر المغذوبِ علیہم والا الظالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا ماننے والوں کے دنیا میں ایک ہی قسم ہے اس لئے صراط اللہزین انامتالیہم ان کے لئے لفظ بھی ایک لائے ہیں نہ ماننے والوں کے دنیا میں دو قسمیں ہیں اس لئے ان کے لئے لفظ دو لائے ہیں مغذوب اور دو لفظ لائے ہیں کبھی آدمی نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے اور کبھی نہیں مانتا زد کی وجہ سے اگر جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو اسے زال کہتے ہیں اور اگر زد کی وجہ سے نہ مانے تو اسے مغزوب کہتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کا واسطہ دنیا میں دو طبقوں سے پڑے گا ان میں ایک طبقہ آلِ الہاد کا ہوگا اور ایک طبقہ آلِ بلد کا ہوگا آلِ الہاد زد والے ہیں اور آلِ بدد جہالت والے ہیں اس لیے زال سے مراد اہلِ بدت ہیں اور مغضو سے مراد اہلِ الہاد ہیں دونوں کا تذکرہ قرآنِ قریب میں اللہ نے دو لفصوص ارشاد فرما دیا ہے تو سورة الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا اس لیے سورة الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں میں ایک بات اس سے اگلا قدم اٹھا گے چلانے لگاؤں ایک ہوتا ہے خلاصہ اور ایک ہوتا ہے خلاصہ تل خلاصہ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصہ تل خلاصہ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصے کا خلاصہ خلاصے کا خلاصہ کیا ہے اب آپ ذہن میں رکھ لیں جو پہلے دن میں نے سورة علاوة کی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ پورے قرآن میں بنیادی طور پر دو مضمون ہیں نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل پورے قرآن کا خلاصہ عقائد اور مسائل یہ ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے عقائد اور مسائل تواصل بالحق کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور تواصل بالصبر کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے پوری دلیل ذہن میں ہے نا شبہات کی اصلاح کریں تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے شہوات کی اصلاح کریں تو عمل ٹھیک ہوتا ہے تواصل بالحق کا معنی ہے شبہات کی اصلاح اور تواصل بالصبر کا معنی ہے شہوات کی اصلاح تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے کیوں؟ دیکھو رسالت تو ہوتی ہے توحید کے لیے اگر توحید پیش نہ کرانی ہو تو پہ رسالت کی ضرورت کیا ہے رسالت تو عابد اور معبود کے درمیان واسطے کا نام ہے نا رسول کا کام ہے عابدین کو معبود سے ملانا مخلوق کو خالق کا تعرف کرانا تو رسالت تو واسطہ ہے اصل چیز توحید ہے اور قیامت اصل نہیں ہے اصل توحید ہے قیامت تو ہے جزا اور سزا کی وجہ سے اگر نہ مانے تو سزا ہے اگر ماننے تو اچھی جزا ہے تو اصل چیز تو توحید ہے ماننے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے نہ ماننے والوں کو برا دیں گے اور دیں گے کب قیامت کو تو بتائیں اقاید میں بنیادی عقیدہ کون سا ہے توحید کا اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے کیوں اس لیے کہ شریعت صرف علماء کے لیے نہیں عوام کے لیے بھی ہے عالم دلیل کو دیکھ لے گا عمل کر لے گا تو عوام عمل کیسے کرے گی اب عوام کے سارے مسائل کی بنیاد تقلید ہے تقلید کر لیں گے تو مسئلہ ملے گا تقلید نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ملے گا دلیل آتی بھی نہیں اور دلیل والے کی بات مانتے بھی نہیں دلیل آئے بھی نہ اور دلیل والے کی بات ماننے بھی نہ یہ غیر مقلد ہے اب مسئلہ پر عمل نہیں ہو سکتا پتا چلا اقاید میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے اب خلاصت الخلاصہ سمجھیں ہم سورة الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سورة الفاتحہ میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں آدھی فاتحہ میں تحید بیان فرمائی اور آدھی فاتحہ میں تقلید بیان فرمائی اس میں تحید ہے نا اس میں تحید ہے نا مالک یوم الدین یوم الدین قیامت ہے لیکن مالک یوم الدین تو تحید ہے نا سمجھا رہی ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن ایہ کا نابدو میں تحید ہے اور و ایہ کا نستائن میں بھی صرف تحید ہی نہیں بلکہ تحید خالص ہے کیوں ایہ کا مفعول بھی ہے اس کا مقام نابدو کے بعد تھا لیکن اس کو نابدو سے پہلے ذکر کیا ہے اور مفعول بھی کو فیر سے مقدم ذکر کرنا اسے کہتے ہیں کہ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ تحید خالص ہے صرف تحید نہیں ہے تو ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن اس میں اللہ نے تحید کو بیان کیا آگے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ جینا انامتالیہم غیر المغضوبی علیہم الازالین میں اللہ نے تقلید کو بیان کیا اور آپ حیران ہوگے تقلید کے دونوں شعب اللہ نے بیان فرما دی ہیں تقلید محمود بھی بیان کر دی ہے تقلید مضموم بھی بیان کر دی ہے اللہ جینا انامتالیہم کی بات مانے تو محمود ہے اور زال اور مغضوب کی بات مانے تو مضموم ہے تو اللہ نے تقلید کی دونوں باتیں بیان فرما دی جو اس بات تھا وہ بھی کر دیا جو نفیتی وہ بھی فرما دی جو کرنے والا کام ہے وہ بھی بتا دیا جو نہ کرنے والا ہے وہ بھی بتا دیا بات سمجھا رہی ہے سراط اللہ جینامتالیہم اس میں بتا دیا تقلید محمود کیا ہے اور غیر المغذوبِ حلیہم والذالین بتا دیا تقلیدِ مضموم کیا ہے تو فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور پھر خلاصے کا خلاصہ کہ قرآن نے دو مضامین بیان فرمائے جو خلاصے کا خلاصہ ہے نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل عقائد میں بنیادی عقیدہ تحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے آدھی صورت الفاتحہ میں اللہ نے تحید کو بیان فرما دیا اور آدھی صورت الفاتحہ میں اللہ نے تقلید کو بیان کر دیا دیوبند والے ماننے والے ہیں لڑنے والے نہیں ہیں دیوبند والے ماننے والے ہیں لڑنے والے میں آپ کو وہ طرح سمجھا رہا ہوں جو آپ نے سمجھ کے جا کر اپنے علاقوں میں سمجھانا ہے یہ طرز اختیار کریں گے تو لوگ کہیں گے بچہ بہت سمجھدار ہے بڑی اچھی جگہ پہ پڑھ کر آیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں بلکہ دیوبند والے ماننے والے ہیں کیا مطلب دنیا میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے میں کہتاو جی پڑھی ہے باجماعت پڑھی ہے یا اکیلے پڑھی ہے جی باجماعت پڑھی ہے اچھا اگر امام کے پیچھے مختری بن کے پڑھی ہے تو سوال کریں گے امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھی تھی ہم نے کہ ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی پھر آپ کی نماز اللہ تک نہیں پہنچنی اور نماز قبول نہیں ہونی کیونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی ایک دوسرا آگیا آپ کے ابا جان دادا جان زندہ ہیں آپ کہیں گے نہیں میرے ابا جان تو زندہ ہے دادا جان فوت ہو چکے ہیں اس نے پوچھنا ہے کبھی دادا جان کو سالسواب بھی کیا ہے آپ نے کہنا جی کیا ہے کیسے کیا ہے میں نے یہاں مرکز میں دو دے کے چاول پکوا کے طلبہ کو کھلائی ہیں اچھا ان دو دے کے پر فاتحہ بھی پڑھی تھی آپ نے کہنا نہیں اس نے کہا تیرے چاول اللہ تک اور دادے تک نہیں پہنچنے وہ لڑ رہا ہے کہ امام کے بیچے فاتحہ نہ پڑھی تو تیری نماز نہیں پہنچنی اور یہ کہتا ہے تُنہیں دیکھ پر فاتحہ نہ پڑھی تو تیرے چاول نہیں پہنچنے تو ایک امام کے بیچے فاتحہ پر لڑتا ہے اور ایک دیکھ پر فاتحہ پڑھنے پر لڑتا ہے وہ کہتا ہے امام کے بیجے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز مردود ہے اور یہ کہتا ہے دیکھ بر فاتحہ نہ پڑھے تو چاول مردود ہیں تو ایک فاتحہ الاتعام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے توجہ رکھنا عجیب بات یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام والا یہ تقلید کو نہیں مانتا اور فاتحہ الاتعام والا توحید کو نہیں مانتا ایک فاتحہ اللہ تعام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہے توحید کو نہیں مانتا اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ کو ماننے کیلئے تیار ہے نہیں وہ تقلید کو نہیں مانتا جو بندوالے فاتحہ اللہ تعام پر بھی نہیں لڑتے فاتحہ خلف الامام پر بھی نہیں لڑتے لیکن مانتے پوری فاتحہ ہیں توحید بھی مانتے ہیں تقلید بھی مانتے ہیں ہم تحیدی بھی ہیں تقلیدی بھی ہیں تحیدی بھی ہیں تقلیدی بھی ہیں ہمیں تحیدی ہونے پر بھی عزاز ہے تقلیدی ہونے پر بھی فخر ہے اس لیے ہم سر نیچا نہیں کرتے کچھ تقلیدی کہتے تو ہمیں شرم آنے چروہ جائے یہ شرم ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتا تقلیدی کا مطلب کیا ہے ججک ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتا تقلید ہوتی کیا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز کا خاصہ یہ ہے یا آنے والا بندہ جب نکلتا ہے تو سر اٹھا کے چلتا ہے اور سر اٹھاتا ہے غیروں کے سامنے اپنوں کے سامنے نہیں اس لئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہمارے دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو اتنا گرم ہے اپنوں کے لئے بھی گرم ہے سمجھا رہی ہے اور ایک طبقہ اتنا نرم ہے غیروں کے لئے بھی نرم ہے ہمارے مرکز کا مزار یہ نہیں ہے ہم غیروں کے لئے گرم ہیں اپنوں کے لئے نرم ہیں اپنوں کے لیے نرم ہے تو جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی ہے اور جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے یہ افراد اور تفرید ہے ہم افراد تفرید والے نہیں ہم اعتدال والے ہیں گرم ہیں غیروں کے لیے اور نرم ہیں اپنوں کے لیے غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہے اور اپنا جتنا بھی گندہ ہو وہ اپنا ہے بات سمجھا رہی ہے غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہی ہے نا اور اپنا جتنا بھی اچھا ہو اپنا ہی ہے اس لئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ میرے جملے کاغذ پر دوری نوٹ کرتے دل پر ضرور نوٹ فرما لیا کریں یہ جملے اپنے دل پر نوٹ کیا کریں اور سمجھا کریں اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنوں کا فسق برداشت کر لینا غیروں کے کفر برداشت کرنے سے بہتر ہے ہم غیروں کا کفر برداشت کرتے ہیں اور اپنوں کا فسق برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھئی ہم نبی نہیں ہم امتی ہیں میں بھی امتی ہوں آپ بھی امتی ہیں امتی کا معنی ہی ہے کہ امتی سے گناہ ہوں گے اور آپ نے اس گناہگار امتی کو برداشت کرنا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ اللہ کے نبی کی پاک جماعت ہے لیکن اس پاک جماعت سے بھی اللہ نے گناہ کروائے ہیں تقوینی طور پہ آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو محبوب نبی کی پاک جماعت ہے اگر ان سے گناہ ہو سکتے ہیں تو بعد والوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں تو جس طرح یہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تم نے بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اب یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے امتیوں کی جماعت ہے وہ امتی اور کام نبیوں والا کرے تو کتائی تو اس امتی سے ہو جائے گی نا تو جب کتائی ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے یا اس امتی کو نکال دینا چاہیے اس لئے امتی کے اگر فاسق اور غلط آماد سامنے آئیں تو برداشت کا مزاج بنائیں گے تو نفع ہوگا اگر برداشت کا مزاج نہیں بنائیں گے تو نقصان اتنے ہوں گے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نقصان اللہ میں دیکھنے سے محفوظ فرمائے میرے جملے نہ آپ سمجھا کریں میں یہ نہیں کہتا کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھیں گے یہ کونسا اکمال ہے اس لئے ہم کہتا ہے کچھ تو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے نصیبی نہ کرے اللہ میں اچھی خبریں دے اللہ میں بری خبروں سے بچائے تو جو میں نے پہلی دلیل پیش کیا آپ کے سامنے آگئے ہی نہ کھول کر میں نے دلیل کو اتنا کھولا ہے کہ آپ سمجھیں اگر اس طرح آپ سمجھانا اپنی عوام کو شروع کر دیں تو لوگ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں اپنا مسئلہ سی طرح سمجھانا نہیں آرہا اس لئے امت کے سامنے بات پوری چل نہیں رہی دلیل نمبر دو سورة النساء آیت نمبر انسٹھ یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولیل امر منکم اے ایمان والو اللہ کی بات مانو توجہ رکھنا ہم میں جو ترجمے کروں گا آپ نے ترجمے سمجھنے ہیں پھر آپ نے نتیجہ نکالنے ہیں اور جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ کے اسی طرح اپنے علاقوں میں جا کے طلبہ کو پڑھیں اور عوام کو سمجھائیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتیع اللہ خدا کی بات مانو و اتیع الرسول اور مصطفیٰ کی بات مانو و اولیل امر منکم اور فقہا کی بات مانو سمجھا کی ترجمہ کیسے کرنے ہیں اے ایمان والو خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو اللہ رب العزت نے خدا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے مصطفیٰ کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے اور فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے اب یہ خدا مصطفیٰ فقہا اتنے عامی الفاظ ہیں کہ جائل سے جائل بندہ بھی سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے ایسا لفظ عوام کے دوران استعمال نہ کریں جو عوام کو سمجھ نہ آئے اگر ضرورت کے ذاتے ایسا لفظ بولنا پڑے پھر اس کی تشریح بھی کریں تاکہ ان کے دماغ میں بات اتر جائے اولیل عمر سے مراد فقہا ہے یہ امن ترجمہ کیوں کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں اول الفقہ والعلم اولیل عمر سے مراد ہے اولیل فقہ والعلم فقہا اس سے مراد ہے اور جب آیت کی تفسیر صحابی کرے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور امام حاکم نے لکھا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے فَإِنَّ تَفْصِيرَ الصَّحَابِيِ اللَّذِي شَهِدَ الْوَحِيَ بَالْتَنْزِيلِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ مُسْنَدُن صحابی کی تفسیر تفسیر نہیں بلکہ حدیثیں مُسْنَد ہوتی ہے وہ دیکھنے میں تفسیر ہے اور در حقیقت وہ حدیث ہے کیونکہ اس صحابی نے تفسیر خود نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی سے سمجھ کے کی ہے اللہ کے نبی سے سمجھ نے کی ہے صحابہ اکرام نے قرآن بھی اللہ کے نبی سے لیا ہے اور قرآن کا معنی بھی اللہ کے نبی سے لیا ہے الفاظِ قرآن بھی رسول سے لیا ہے اور الفاظِ قرآن کا مفہوم بھی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اس پر ذرا ایک نکتہ سمجھیں میں اس رمضان میں مکہ مکرمہ میں تھا تو چار پانچ علماء تھے قاری عزرات تھے انہوں نے اپنے ہمیں رکھانا کیا اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا انہوں نے کہا یہاں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو فقی امام کے لیے اور فقہ کے لیے آپ کو مکہ اور مدینہ کے امام نہیں ملا تفصیلات آگئے ہیں یہ بات آگئے میں اس لیے سمجھانے لگاؤں آپ کی فقہ بھی کوفہ کی اور آپ کی فقہ نہ مکہ کی نہ مدینہ کی آپ فقہ کوفی تو مانتے ہیں اور فقہ مکی اور فقہ مدنی سے آپ کیوں دوڑتے ہیں مکہ اور مدینہ والی فقہ چاہیے میں نے ان سے پوچھا آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی ہفتہ دس دن پدنہ دن بعد آپ جاتے ہیں تو یہ بتائیں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی ہے اس قرآن کی روایت مکہ کی ہے یا کوفہ کی ہے مدینہ کی ہے یا کوفہ کی ہے یہ جو قرآن حفظ پڑھی جا رہی ہے اس قرآن کا راوی کون ہے بولیئے نا قاری آسم کون ہے قاری آسم اور یہ کہاں کے ہیں کوفہ کے یہ نقطہ آپ نے بڑا سمجھنے میں نے ان سے پوچھا حرم مکہ حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کہاں کی ہے کہتے ہیں جی کوفہ کی میں نے کہاں بات درہ سمجھ لیں پھر اگلی بات میں کہتا ہوں ایک ہے لفظ روایت اور ایک ہے لفظ درایت لفظ روایت کا معنی کیا ہے لفظ درایت کا معنی کیا ہے روایت کہتے ہیں الفاظ کو نقل کرنا روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا اور درایت کہتے ہیں الفاظ کو سمجانا روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا اور درائیت کہتے ہیں الفاظ کو سمجھانا آپ دیکھیں کتنی اسان اردو ہے آپ کو سمجھا رہی ہے نا مجھے ایک انگلینڈ کے آدمی نے فون کیا صافی تھا اس نے کہا مولانا میں اتنا حیران ہو تو آپ کے بیان سن کر کہ آپ ایسی فسی اردو بولتے ہیں کہ سرگودہ کا بندہ بھی سمجھتا ہے انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھتا ہے آپ دیکھو نا ہماری اردو میں یہ نہیں کہ فسی اردو نہیں ہے لیکن اسان اتنی ہے انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھے گا کراچی کا بھی سمجھے گا لاہور کا بھی سمجھے گا اور پشاور کا بھی سمجھتا ہے سارے اس اردو کو سمجھتے ہیں میرے لفظوں پر آپ نے غور کرنا ہے آپ نے بات سمجھانی کیسے ہیں لفظ روایت اور لفظ درائیت سمجھیں روایت کا معنی ہے الفاظ کو پہنچانا اور درائیت کا معنی ہے الفاظ کو سمجھانا میں نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لئے تھے یا نبی پاک سے قرآن کا معنی لیا تھا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لئے تھے یا قرآن کا معنی بھی لیا تھا حضور پاک نے صحابہ کو صرف الفاظ پہنچائے تھے یا الفاظ کا معنی بھی سمجھایا تھا انہیں کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے اور معنی بھی سمجھایا تھا تو میں نے کہا صحابہ کو معنی سمجھ آ گیا تھا جو نبی پاک نے سمجھایا تو انہوں نے کہا جی آ گیا تھا میں نے کہا اب اگلی بات درہا سمجھیں کہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں یہ روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی انہوں نے کہا یہ روایت مکہ کی نہیں بلکہ کوفہ کی ہے تو میں نے کہا جب قرآن مکہ میں اترا ہے قرآن مدینہ میں اترا ہے تو یہ روایت مکہ کی کیوں نہیں روایت مدینہ کی کیوں نہیں روایت کوفہ کی کیوں ہے حضرت نے کہا یہ تو اطراز کی بات ہی نہیں ہے صحابہ مکہ اور مدینہ سے تھے یہاں سے قرآن لیا اور کوفہ پہنچا کوفے والوں نے سنایا تو کوفے والوں نے صحابہ سے قرآن سنا تو ہمیں سنا دیا صحابہ سے قرآن لیا اور واپس ہماری اولادوں کو توجہ رکھیں واپس ہماری اولادوں کو بتا دیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ جو مکہ اور مدینہ سے صحابہ کوفہ گئے تھے انہوں نے کوفہ والوں کو قرآن کے الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا خود نے کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے معنی بھی سمجھایا تھا میں نے کہا جو الفاظ پہنچائے تھے اس کا نام کیا ہے کہا جی روایت میں نے کہا جو معنی سمجھا ہے اس کا نام کیا ہے درایت میں نے کہا فرق یہ ہے آپ ادھوری بات کرتے ہیں ہم پوری بات کرتے ہیں آپ صرف صحابہ کا جو قرآن کوفہ الفاظ پہنچا آپ صرف اس روایت کو مانتے ہیں ہم ان کی درائیت بھی مانتے ہیں جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ قرآن پہنچایا اس کا نام روایت ہے اور جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ میں قرآن کے الفاظ سمجھائے اس کا نام درائیت ہے ہم نے کوفہ کی روایت بلی ہے اور کوفہ کی درائیت بلی ہے روایت کا نام الفاظ قرآن ہے اور درائیت کا نام فقہ کوفی ہے بات سمجھا گی ہے میں نے کہا ہم پورے دین والے ہیں ادھورے دین والے نہیں ہیں ہم صحابہ کی پوری بات لیتے ہیں وہ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ کوفے والوں کا قرآن نہیں تھا بلکہ صحابہ نے دیا تھا میں نے کہا ہم اس لیے مانتے ہیں یہ فقہ کوفے والوں کی نہیں تھی ابو حنیفہ کو صحابہ نے دی تھی اور انہوں نے قرآن کے الفاظ بھی واپس دے دیئے اور قرآن کا معنی بھی دے دیا تم نے صحابہ والے الفاظ لے لیے ہیں مانا نہیں لیا ہم نے ان والے الفاظ بھی لے لیے ان والا مانا بھی لے لیا ہم ربایت بھی کفا کی بانتے ہیں اور درائت بھی کفا کی بانتے ہیں بات سمجھائیے آپ کو جب سمجھ آئیے پھر آپ آگے آپ سمجھائیں اس لیے میں بسا وقت اللہ بس کہتا ہوں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں آپ ان کے مموری کارل لیا کرو آپ ان کو نیٹ پر سنا کرو ایک مرتبہ سننے سے آج بات سمجھ جاتا ہے لیکن آگے بیان کرنے کا سلیکہ نہیں آتا اپنے الفاظ میں جب بات کہنا شروع کرتا ہے تو بات پوری سمجھا نہیں سکتا آپ انہی الفاظ میں بات سمجھانا سیکھو یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل امر منکم اے ایمان والو خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو یہ امن اولیل امر کا معنی فقہ کیوں کیا ہے اس لئے اولیل امر کا معنی فقہا صحابہ اکرام نے فرمایا ہے اور صحابی آیت کی تفسیر کرے وہ تفسیر نہیں بلکہ درحقی قددی سے مسند ہوتی ہے تو اولیل امر کا معنی فقہا ہے ایک بات سمجھ آگئی ہے ایک بات درہ اور سمجھ لو اولیل امر کا معنی فقہا بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ اولیل امر کا معنی فقہا بھی ہے لیکن بعض مفسرین نے اولیل امر کا معنی حاکم فرمایا ہے اس لئے اولیل عمر سے مراد فقہا نہیں ہے بلکہ اولیل عمر سے مراد حاکم آپ اس کا جواب ذہن میں رکھ لو اور یہ جواب حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سمجھایا ہے جواب کیا سمجھایا فرمایے یہ بتائیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حاکم کی بات مانو حاکم کی بات کون سی مانے گے جو شریعت کے مطابق ہوگی یا شریعت کے مخالف ہوگی حاکم کی وہ بات مانے گے شریعت کے مطابق ہوگی کیوں اگر شریعت کے مخالف ہو جائے تو رسول اللہ سلم کا دیا ہوا ارشاد مجود ہے خالق کے مقابلے میں کبھی مخلوق کی بات نہیں مانتے یہ رسول اللہ سلم کے ارشاد گرامی ہے تو حاکم کی بات مانے گی جب شریعت کے نوافق ہوگی امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں حاکم شریعت کے مطابق بات کیسے کرے گا یا تو وہ عالم ہوگا شریعت کو جانتا ہوگا یا وہ عالم نہیں ہوگا عالم سے پوچھتا ہوگا شریعت کو جانتا ہوگا بات سمجھنا ہم حاکم کی بات مانے گے جب حاکم شریعت کے مطابق بات کہے گا اور یہ شریعت کے مطابق بات کب کہے گا یا شریعت کو جانتا ہوگا عالم ہوگا یا شریعت کو جاننے والے کی مانتا ہوگا یعنی عالم کی بات ماننے گا تو شریعت تو تب ہی آتی ہے نا یا بندہ شریعت کو جانتا ہو یا جاننے والے کی بات کو مانتا ہو اگر جانتا بھی نہ ہو اور جاننے والے کی بات مانتا بھی نہ ہو تو شریعت کیسے آ سکتی ہے اب امام فخر الدین آزی فرماتے ہیں اگر حاکم شریعت کو جانتا ہے تو ہم نے صرف حاکم کی بات نہیں مانی بلکہ حاکم عالم کی بات مانی حاکم کی بات نہیں مانی بلکہ حاکم عالم کی بات بانی ہے اور اگر حاکم شریعت کو خود نہیں جانتا بلکہ کسی شریعت والے سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے ہم نے بات بانی ہے حاکم کی اور حاکم نے بات بانی ہے عالم کی تو حاکم کے واسطے سے ہم نے بات عالم کی معنی ہے اگر حاکم عالم ہے بلا واسطہ ہم نے عالم کی بات معنی ہے اور اگر حاکم عالم سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے تو ہم نے بل واسطہ عالم کی بات معنی ہے تو یہ بات سمجھ آگئی جب یہ بات کہہ لیں نا اگلی بات درہ عوام کو خطابت کے لہجے میں کہیں اگلی بات عوام کو خطابت کے لہجے میں اکشاہ کے بعد آپ کس لئے بیان سناتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بیان کرنا بھی آئے آدمی دیکھ کر تھوڑا سا سیکھتا ہے کہ میں نے بولنا کیسے ہے یہ ان کو خطابت کے لہجے میں سمجھائیں تھوڑا سا اٹھائیں ان کو اور عوام کو سمجھائیں ہم کہتے ہیں تین طلاق دو تو تین ہے تین طلاق دو تو تین ہے کیوں حضرت فاروق عاظم کا فیصلہ ہے اور غیر مقلط کہتا ہے یہ حضرت فاروق عاظم کا فیصلہ سیاسی ہے ہم نکہ مان لیتے ہیں سیاسی ہے پھر کیا ہوا اگر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ فقی ہے تو پھر بھی مانو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیونکہ اللہ نے فرمایا فقہ کی بات مانو اور عمر بن خطاب فقی ہے اگر آپ کہتے ہیں فیصلہ سیاسی ہے تو پھر بھی بات مانو اللہ نے فرمایا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ حضرت عمر بن خطاب یہ حاکم ہے اگر فیصلہ سیاسی تھا تب بھی ماننا ضروری ہے یہ حاکم ہے اور اگر فیصلہ فقی تھا تب بھی ماننا ضروری ہے کہ فقی ہے عُلِ الْأَمْرِ سے مراد فقہ ہو ہو تب بھی تین طلاق تین بنتی ہے اولی العمر سے مراد حاکم ہو تب بھی تین طلاق تین بنتی ہے بات سمجھ آگئی ہے یہ تو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں خطابت دکھا نہیں رہا کہ آپ انہیں خطابت کے سٹائل میں بات کہنی ہے جب یوں بات کو ہو گئے نا تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا سبحان اللہ کو پھر کہنا نہیں پڑے گا میں جلسے پردہ تمہر سے پہلے خطیب صاحب فرما رہے ہیں جب بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ آپ نے نہیں کہنا ہے میں سمجھ آ رہا ہوں کیا کہنا ہے سبحان اللہ ہونچی واسے کو اور ہونچی واسے کو دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے یہ ہماری خوراک ہے آپ نے ہمیں خوراک دینی ہے تو ہم نے تب چلنے ہیں میرے بیان کے موقع آیا تو میں نے کہا بیان کے بعد مجھے آپ گوشت اور روٹی کھلائیں اس کو نہیں کھلانی یہ اپنی خوراک کھا چکا ہے میری باقی ہے میں نے کہا سبحان اللہ انسانوں کی خوراک نہیں ہے سبحان اللہ ملائکہ کی خوراک ہے اپنی اپنی خوراک کھانی چاہیے دوسرے کی خوراک کی ہاتھ سافری کرنا چاہیے آدمی اتنا بھی حریص نہ ہو کہ دوسرے کی خوراک کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں ایک جگہ بیان تھا تو خطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مجھے چلانا ہے تو میں نے چلانا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ نے چلانا ہے تو میں نے چلانا ہے اگر آپ نے نہ چلایا تو پھر میں چلنی سکوں گا میں نے پوچھا بھئی تو ڈبا ہے یا انجن ہے کراچی جانے کے لئے اسٹیشن پر انجن کھڑا ہوا ہے پوچھو چلتا کیا ہوں نہیں وہ کہتا ہے مجھے ڈبا دھکا نہیں دے رہا وہ پوچھیں گے ڈبے نے تجھے دھکا دینا ہے تو پھر تجھے انجن بنانے کی ضرورت کیا ہے آپ بتاؤ مولوی نے عوام کو چلانا ہے یا عوام نے مولوی کو چلانا ہے آپ میرے بیانات سنیں آپ نے جتنے بیان سنیں آپ نے کسی بیان کی شروع میں نہیں دیکھا میں کہوں گا درود پاک پڑھو میں درود پاک پڑھتا ہوں لوگ خود بود شروع جاتے ہیں آپ اخلاص سے پڑھیں نا لوگ شروع جائیں گے میں کبھی نہیں کہتا بیان سمجھے سبحان اللہ کہنا اور آپ بیان دیکھیں میں جو ہی سٹاپ کرتا ہوں لوگ اٹھتے ہیں سبحان اللہ اور میں نعرہ نہیں لگواتا میں رکتا ہوں لوگ پھر مارتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں نعرہ نہیں پھر گرم ہوتے ہیں مارتے ہیں نعرہ تو مزہ تب آتا ہے کہ سبحان اللہ کہہ روائنی لوگ خود کہیں نکلوائنی خود نکلے سبحان اللہ جتنی آپ کی دلیل میں طاقت ہوگی نا اسی طاقت مجمع سبحان اللہ خود کہنا ہے یہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا جتنی محبت ہے اتنا اونچہ درود پڑھو پھر جتنی محبت ہے اتنا اونچہ درود پڑھ سکتا ہے اور پھر ہمارے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں اتنا اونچہ درود پاک پڑھو کہ یہاں سے مدینہ حضور سنیں یہ ہمارا قید ہے یہاں سے مدینہ سنیں ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں اور بیان کے دوران کہہ رہے ہیں دعا کینا اور کہا آمین اونچی واسک ہو اونچی واسک ہو ان نے کہا دیکھو اگر نماز ہو آمین آہستہ ہے اگر نماز ہو آمین اونچی ہے تو میں نے بات میں کہا یہ کونسی فقہ ہے جب آمین دعا ہے دعا ہر حال میں آہستہ ہوتی ہے نماز ہو تب بھی آہستہ ہے نماز ہو تب بھی آہستہ ہے یہ تقسیم آپ نے شروع کی ہے آپ سمجھتے ہیں مسئلہ کی خدمت کر رہے ہیں یہ مسئلہ کی خدمت نہیں ہو رہی آپ تو مسئلہ کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں اگر آمین دعا ہے اور دعا میں اصل سر ہے تو پھر نماز ہو تو تب بھی اصل یہی ہے نماز نہ ہو تب بھی اصل یہی ہے پھر تو دونوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے عمومن ہمارے ناتیں پڑھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ خدمت کر رہے ہیں کہتے ہیں دروس شیعہ پڑھو لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں نماز والا پڑھو میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا نماز والا دروس کیوں پڑھیں بچہ نماز والا دروس نماز میں ہے تو جب نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نماز والے دروس پر پابند ان کو کیوں کرتے ہیں میری بات سمجھا رہی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز والا درود اور جب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر نماز والا درود اس کا پبند کیوں کراتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آلِ بیدت کی تردید کر رہے ہیں میں کہے تو آلِ بیدت کی تردید نہیں فرما رہے آپ ایک نئی بیدت اجاد فرما رہے ہیں آلِ بیدت کی تردید اور ہوتی ہے نئی بیدت کی اجاد اور ہوتی ہے آدمی آلِ بیدت کی تردید میں نئی بھی دعات اجاد نہیں کرنی چاہیے اللہ ہم سب کی افاظت فرمائے میں دلیل سمجھا رہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی العمر منکم ترجمہ کیا کریں گے اے ایمان والو خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو توجہ رکھنا فقہا کی بات مانو ہم میں بات سمجھانے لگاؤں یہ ترتیب اللہ نے کیوں فرمائی ہے پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر فقہا یہ بات کیوں فرمائی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ نہیں ہے آپ نے دلیل سمجھو پہ دلیل آپ نے سمجھانی شروع کرنی ہے اصل اطاعت اللہ کی ہے اور اصل بات خدا کی ماننی ہے وہ خالق اور مالک ہے لیکن کسی بندے کی بات کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتوں گھونا ضروری ہے یا آدمی اس کی بات کو سنے یا اس کی ذات کو دیکھے اگر کسی کی بات کو سنے بھی نہ اور ذات کو دیکھے بھی نہ اس کی بات کو مان نہیں سکتا میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے تو میں یوں کہوں گا بھئی پانی لے کر آؤں آپ یہ پانی لے کر آئیں چونکہ میں نے مانگ لی ہے میں بیان کر رہا ہوں سبق پڑھا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے سبق کا تسلسل ختم بھی نہ ہو اور میں آپ سے پانی بھی مانگ لوں تو پھر میں زبان سے نہیں کہتا میں اسے اشارہ کرتا ہوں اس کا معنی کیا ہے پانی لاؤ اب اگر میرے پاس ایک ایسا بندہ بٹھا دیں جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں اور کان سے سنتا نہیں اور میں اسے اشارہ کر رہا ہوں وہ لے آئے گا پانی کیوں وہ دیکھ جو نہیں رہا میں اسے کہہ دوں پانی لاؤ وہ ہے بہرہ پھر میں مارتا ہوں پانی لاؤ وہ مار تو کھا لے گا لیکن پانی نہیں لائے گا کیوں سن نہیں рہا معلوم ہوا کسی کی بات تب مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانیں نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے تو اللہ کی بات مانیں کیسے اس کا جواب ہے وَأَتِعُ الرَّسُولَ اس کا جواب ہے وَأَتِعُ الرَّسُولَ مصطفیٰ کی بات مانو کیوں تم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن جس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے تم نے خدا کو نہیں سنا لیکن جس کی بات ماننی ہے اس نے خدا کو سنا ہے یہ جواب ہے ہمارے اعتراض کا مصطفیٰ کی بات مانو تم دیکھو کہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ دیکھے گا خدا کو امت سنے گی مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سنے گا خدا کو اس لیے یہ خدا کے سن کر آپ کو بات بتائے گا اب یہ بات تو سمجھ آگئی یہ بات خدا کی معنی ہے لیکن خدا اور ہمارے درمیان ایک ایسا واسطہ چاہیے جس نے خدا سے بات کو سنا بھی ہو اور خدا سے بات کو سمجھا بھی ہو خدا سے سن کے ہمیں سنا دے اور خدا سے سمجھ کے ہمیں سمجھا دے اس لیے فرمائی بات سمجھ آگئی ہے یہ آپ نے سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے حتی و رسول کا مطلب کیا ہے اور یہ ضرورت کیا ہے اب کسی اور موقع پر آئے گا تو میں کہوں گا ورنہ بیان کے دورانا آپ سنتے رہیں گے یہاں ساتھ ہی مسئلہ عوام کو سمجھا دیں کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے خدا کو سنا بھی ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے خدا کو سنا بھی ہے وہ کہیں گے نہیں جی خدا کو نہیں دیکھا دلیل ہم کہتے ہیں خدا کو دیکھا ہے اس لیے کہ خصائص القبرہ میں روایت مجود ہے مستدرک میں روایت مجود ہے عید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائید ربی عز و جل میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْرَ عَرَبَّهُ وہ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا دلیل یہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کسی آنکھ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں جب قرآن نے ساری آنکھوں کی نفی کر دی ہے تو پھر مصطفیٰ کی آنکھ دیکھنے کی بھی نفی ہو گئی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے آپ نظریہ قائم کرو ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا اب بتاؤ یہ نظریہ جو مماتیہ دے رہی ہے یہ غیر مقلیت کی پیداوار ہے یا نہیں یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں دونوں ایک اصول بناتے ہیں اس اصول کا کلھڑا پھر حدیث پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اصول پہلے بنا لیا کہ جب قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کہا یہ خلاف ہے یہ حدیث خلاف ہے حدیث پاک میں ہے یہ حدیث خلاف ہے یہ حدیث فلانت کے خلاف ہے اور جب حدیث آیت کے خلاف آجے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں آیت کو لے لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے دیکھو کتنی حدیثوں کا انکار کر دیا ہے کتنا بڑا عالم ہے دیکھو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے کتنا بڑا عالم ہے اے حدیث کا انکار کرنا علم کی دلیل نہیں ہوتی حدیث کا انکار کرنا جہالت کی علامت ہوتی ہے اس کے لئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اس کو دل کی تختیوں پر نوٹ کرو میں ایک جملہ کہتا ہوں مسئلہ کے دیوبند کا نظریہ ہے توجہ رکھنا حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف بولو حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہاں اگلا جملہ ہاں خلاف ہوتی نہیں کبھی نظر آتی ہے خلاف ہوتی نہیں کبھی نظر آتی ہے حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو البتہ قرآن کے خلاف نظر آئے اہلِ نظر سے نظر کا علاج کرا تجھے قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی ہمارے پاس علمی درسگاہ بھی ہے ہمارے پاس نظر کی خانکاہ بھی ہے ہم دلائل بھی دیتے ہیں نظر کا علاج بھی کرتے ہیں ہم سے مراد دیوبند ہے ہم سے مراد کیا ہے دیوبند دیوبند کے پاس علمی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس نظری خانکاہ بھی ہے ہم دلائل بھی دیتے ہیں اور نظر کا علاج بھی کرتے ہیں اب اس حدیث کا جو آپ زیر میں رکھ لو ہم نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے کیوں قرآن کے خلاف نہیں ہے اس لیے میں نے ایک آدمی سے کہا اللہ پاکہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے ہم بد دعائیں نہیں دیتے ہم اپنے مخالفین کو بھی دعاوں سے نوازتے ہیں میں کسی علاقے میں جلسے کے لیے جاؤں نا تو میرے خلاف اچھی خاصی فضا بنی ہو تو میں شروع میں ایک دعا کرتا ہوں میرے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرما دے اور جو میرے آنے پر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانییں دور فرما دے اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا میں کوئی گالییں تو نہیں دے رہا نا ہمارے آنے پر جو خوش ہے اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرما دے اور جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے تو ہم نے تو آپ کے لیے دعا کی ہے نا اب میں دعا مانگتا ہوں چوٹ لگی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب ہمارے نعرہ مارتے ہیں وہ چھوپ ہوتے ہیں میں پھر کہتا ہوں جب اتفاقی بات ہے تو آپ نے تائید کرنی ہے اور اختلافی بات ہے تو آپ بشک نہ مانے تو اللہ سب سے بڑا ہے کہتا جیہاں میں نے کہا سب مانتے ہیں کہتا ہے سب مانتے ہیں میں کہتا ہے جو مانتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہاتھ کھڑا کرو مخالبے کھڑا کرتے ہیں میں نے کہا اب مار نعرہ تکبیر جو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا وہ جواب دے جو نہیں کہتا وہ چک ہو جائے ابھی کہتا ہے نعرہ تکبیر وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر جلسے میں شریک ہو گئے نا یہ وہ آیتیں کہ ہم مخالفت کرے گے ہم نے آدھی موافقت کرا لی ہے نا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو گیا میں کہے تو بیٹا دلائل سنو اتنی جلدی گھرم نہ ہو آپ پہلے سے گھرم دماغ لے کر بیٹھے تو میری بات آپ سنیں گے کیسے ہم نے اپنا نعرہ ان سے مروا لی ہے اس کو عذاب نے بات شروع کرا دیتے ہیں یہ میں درمیان میں باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو تربیت کے لیے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے نینے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد اللہ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے تو قبلہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ کا عدیدار نصیب ہوگا بالکل ہوگا بالکل ہوگا جنت میں اللہ کا عدیدار کریں گے میں نے کہا کہاں لکھا ہے اللہ کا عدیدار جناب فرمائیں گے کوئی آیت درہ پڑھ کے سنائیں کہ آپ اللہ کا عدیدار کریں گے کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلیب فرمایا اہل جنت جنت میں اللہ کا عدیدار کریں گے میں نے کہا میں آپ کی حدیث کو نہیں مانتا کہتے ہیں کیوں میں نے کہا اس لئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں لا تدرق الابصار وہوا يدرق الابصار کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی آپ کیسے خدا کو دیکھ لیں گے ہم تو مصطفیٰ کے بارے میں ڈٹے پڑے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کیسے دیکھیں گے وہ سے نے کہا نہیں آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا یہ آیت میرے خلاف نہیں ہے میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیدار کیا ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا ہے آپ جنت میں جا کر دیکھیں تو قرآن کے خلاف نہیں ہے اور حضور عرش پہ جا کر دیکھ لیں تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے وَعَتِعُ الرَّسُولَ بات سمجھ رہے ہیں میں اس کو صاف کر رہوں وضاحت کر رہوں آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے جب آپ بات کریں گے نا آپ سمجھانا فقہا چاہتے ہیں لیکن درمیان میں کتنے قائدہ آپ نے بیان کی ہیں کتنے مسائل آپ نے چھیڑ دی ہیں اور کس طرح آپ نے غیر مقلیت کی تردید کر دی ہے ایک مسئلے پر درمیان میں سارے مسئلے پھر آپ کہہ دیں بھئی درمیان میں بات آگی اثر میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ فقہا کسے کہتے ہیں چلیں آپ آگے چلتے ہیں سمجھ آگی یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے کہ مولانا سے ہماری تردید نہیں کر دے بس وہ درمیان میں ایک بات آگی تھی تو انہوں نے کہہ دی ہے اگلی بات سمجھیں اگلی بات اب سمجھیں خدا کی بات مانو اس پر اشکال تھا اس کا جواب آگیا کیا ہو رسول نے میں کبھی بھی بیان میں نراز نہیں ہوتا اور میں آپ کس طریقے سمجھاتا ہوں آپ بیان کریں تو آپ نے کبھی نراز نہیں ہونا بیان کے دران اگر فون آگئے تو ہم نراز نہیں ہوتے ہم اپنا سبق روک لیتے ہیں ہم نراز کی ہوگی میرے بیان کے دوران کوئی دائیں بھائیں دیکھیں نا آپ کوئی میرے بیان سنیں تو میں شروع میں کہتا ہوں بھی آپ نے دائیں بھائیں دیکھا تو میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں میں بیان روک دوں گا اب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں باہر سے کوئی بندہ آتا ہے ایک بندہ دیکھتا ہے میں بیان روک دیتا ہوں میں کہتا ہوں بھی آپ نے دیکھ لی ہے میں نے کہا نہیں میں پوچھ رو آپ نے دیکھ لی ہے اب بیان شروع کر دوں اب دوبارہ کوئی نہیں دیکھتا میں کہتا ہوں میں نے آپ سے لڑنا توڑی ہے میں آپ کو بات سمجھانے کے لئے آئے ہوں آپ نے ادھر دیکھا ہے آپ کا حق ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کسی اور نے دیکھ رہا ہوں بھی آپ مملی کھڑی کریں میں سمجھوں گا آپ دروازوں کے دیکھ رہا جاتے ہیں میں بیان شروع کر دوں گا آپ پورے ڈیڑھ گھنڈے میں کوئی بھی ادھر دیں دیکھتا ایک طرز یہ ہے اور دوسرہ طرز تجھ شرم نہیں آتی میں بیان کروں باہر دیکھتا ہے قدر ہی نہیں ہے علماء کی اتنا لمبا میں نے سفر کیا اب یہ جو طرز ہے یہ دل توڑ دیتا ہے اس سے آدمی کی تظلیل ہوتی ہے آئندہ لوگ آپ کے جلسے میں نہیں آئیں گے آپ طرز دائیانہ اختیار کریں وائزانہ طرز اختیار کریں ناسحانہ طرز اختیار کریں معاندانہ طرز اختیار نہ کریں معاندانہ طرز سے عوام بدکتی ہے اور وائزانہ اور ناسحانہ طرز سے عوام جوڑتی ہے عوام کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے سنا بہت کم ہے میرے بارے میں منفی پروپ گنڈا لوگ کرتے ہیں اس لیے بعض حضرات جنہیں مجھے نہیں سنا ہوتا بہت کہتے ہیں مولانا بہت سخت آدمی ہیں بہت فتنہ پرور آدمی ہیں فرقہ وریعت کو ہوا دیتے ہیں حالانکہ ہمارے اس بات کا تصور ہی نہیں ہے دور دور تکہ میں اس کے قائل نے کسی کو ڈھانٹے اور کسی کی عزت نفس مجرور کریں چلیں آپ کے فون پر دیکھیں کتنا ان کا فیدہ ہوگی ہے یہ آپ فون نہ سنتے اتنا فیدہ ان کا نہ ہوتا اس لیے آپ سب ان کا شکریہ ادا کریں دیئے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک اور سننا شروع کر رہا تھا کہ میرا بھی شکریہ ادا کریں گے اس کا معلہ یہ بھی نہیں ہمارے کالم تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو نظر بندی ان کی آئی دوران نظر بندی انہیں قرآن کریم حفظ کر لیا اور نظر بندی سے رہا ہوئے تو وزیر اللہ پنجاب کا جلاس تھا تو اس میں انہوں نے وزیر اللہ سے کہا جی آپ نے میں نظر بند کیا تھا تو اس دوران میں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے تو وزیر اللہ صاحب نے بڑا چوڑے ہو کر کہا مولانا ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہماری گرفتاری کے ورح سے آپ کو قرآن حفظ کی توفیق میں لیا ہے انہیں کہا آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں کل کو میری اولاد آپ کو شکریہ ادا کریں کہ آپ کیورے سے مجھے جنت بھی ملی ہے نہیں سمجھے آپ آج آپ نظر بند کیا کل آپ نے مجھے مروا دینے تو میں شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے حفظ بنا دیا ہے میں نصر شکریہ ادا کری کہ آپ نے مہربہ شہید کرا کے جنت بھی پچھا دی ہے وہ بہت شرمندہ پھر وزیر اللہ بہت شرمندہ انہیں کہا کچھ حیاء کیا کرو یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی ریایت میں جملہ کہہ دیا اور آپ ہمیں گوڑیاں مرواد ہوئی تمہیں جنت میں ہم نے پچھانا ہے اگلی بات آپ سمجھیں یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ بات مانو خدا کی اس پر سوال آ گیا جہن میں اس کا جواب وَأَتِيُ الرَّسُولَةِ میں نے بڑی تھوڑی سی بات کیا ہے پوری بات نہیں کر رہا بات سمجھا رہا وَأَتِيُ الرَّسُولَةِ پر پھر ہمیں تین چار اعتراض ہیں تین چار اشکال ہیں پہلا اشکال پہلا اشکال یہ ہے اے اللہ ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بس اوقات ایک مسئلے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں دو پیش کر دیتے ہیں ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک مسئلے پر دو حدیثیں پیش کر دیتے ہیں اب ہم کون سی آیت کو مان لیں کون سی آیت کو چھوڑ دیں کس حدیث پر عمل کریں اور کس حدیث کو چھوڑ دیں سوال معقول ہے نا آپ نے تقلیت کی تاریخ میں پڑھ لی ہے چلیں میں اس کی بجائے دوسری آیت پیش کر دیتا ہوں قرآن کریم میں شراب کے متعلقہ ایک آیت نہیں بلکہ تین آیتیں اتری ہیں ایک آیت نہیں بلکہ تین آیتیں پہلی آیت کون سی ہے پہلی آیت قرآن کریم میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم کیا ہے آپ فرما دی دیئے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے دیکھیں میں نے اس میں کمانا گناہ نہیں کیا اس میں کمانا نفع کیا کیوں مقابلے میں منافع ہے مقابلے میں منافع ہے جب مقابلے میں منافع ہو اب اس کا مانا گناہ نہیں کریں گے بلکہ اب اس کا مانا نقصان کریں گے یہ مصر کہتا ہوں آیات کو سمجھنا سیکھو اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے لوگوں کا فائدہ بھی ہے لیکن شراب کو حرام نہیں فرمایا دوسری آیت اس کے بارے میں اترین اے ایمان والو جب شراب پی ہو اور نشہ کی حالت بھی ہو تو نماز نہ پڑھا کرو جب نشہ اتر جائے تو نماز پھر پڑھا کرو شراب کو حرام اب بھی نہیں فرمایا اور تیسری آیت نازل ہوئی یہ شیطانی کام ہے اس سے تمہیں بچنا چاہیے اب شراب حرام ہوگی اب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہ کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ شراب حلال ہے حرام ہم کون سی آیت پیش کریں آپ کے مصطفیٰ نے شراب کے بارے میں تین آیتیں پیش کی ہیں ہم کون سی آیت پیش کریں بات سمجھ آگی اللہ نے فرمایا وَأُلِ الْأَمْنِ مِنْكُمْ یہ بات فقہا سے پوچھو تمہیں وہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے پہلے بات کون سی فرمائی ہے اور بعد میں کون سی فرمائی ہے جو پہلے فرمائی ہے اسے صرف مان لینا اور جو بعد میں فرمائی ہے اسے مان بھی لینا اس پہ عمل بھی کر لینا پہلی کو منسوخ کہہ دینا اور دوسری کو ناصر کہہ دینا اللہ یہ بتائے گا کون وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اب آیت سمجھ آئی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا مانا یہ ہے کہ خدا کی بات بھی مانو اور مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی یہ بات سمجھو کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے فقہا کی ضرورت کیا ہے یہی تو علمیہ ہے غیر مقلدین نے یہی تو دنیا میں دھجل پھلا رکھا ہے کہ جب مصطفیٰ موجود ہے کہ پھر فقہا کی کیا ضرورت ہے جب نبی موجود ہے پھر امام کو کیا کرنا ہے اب بتاؤ امام کو ہم نے کرنا کیا ہے دوسرا سوال سمجھو دوسرا سوال یہ ہے یا اللہ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی بات مانو اور میرا دین اس سے سمجھو یہ بات ہمیں سمجھ آگئی ہے لیکن آپ کے مصطفیٰ تو مکہ مدینہ طائف حجاز میں رہے ہیں پوری دنیا کے نبی ہیں یہ تو پوری دنیا میں گئے ہی نہیں ہیں ہم رہتے ہیں سرگودہ میں حضور پاک مدینہ میں اب ہم مصطفیٰ کی بات مانے تو کیسے مانے یہاں تو حضور آئے نہیں کہ ہم ان سے بات پوچھ رہے اور جو حضور کا دین آیا ہے وہ پجابی میں نہیں آیا اردو میں نہیں آیا پشت و فارسی سندھی بلوچی میں نہیں آیا کشمیری دیگر زباروں میں نہیں آیا وہ آیا ہے عربی میں ہمیں عربی آتی نہیں اب آپ کے عربی مصطفیٰ کا عربی دین ہم سمجھے تو کیسے سمجھے عمل کریں تو کیسے کریں فرمائے وَاُعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَاُعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا سے پوچھو وہ تمہیں عربی دین عجبی زبان میں سمجھا دیں گے وہ اسطلاحی بات عوامی انداز میں تمہیں پوچھا دیں گے وہ پیغمبر کے مسئلے احسان کر کے تمہیں سمجھا دیں گے وَاُعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہم نے اس مسئلے کے لئے آپ کے نبی پر اترنے والا سارا قرآن پڑھا اور اس کا حل اس میں نظر نہیں آیا پھر ہم نے ساری حدیثیں جو ہماری معلومات کیا تک تھی دیکھ لیں ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں مسئلہ لکھا وہ موجود ہو مسئلہ پیش آ گیا ہے احادیث میں بھی نظر نہیں آ رہا آیات میں بھی نظر نہیں آ رہا اب اللہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں فرمائے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ جو امت کے تین بنیادی سوال تھے نا ان کا جواب ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس لئے ہم نے کہا خدا کی بات بھی مانو مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو اصل اطاعت خدا کی ہے لیکن خدا کی بات فقہا سمجھائیں گے اصل اطاعت خدا کی ہے لیکن خدا کی بات مصطفیٰ پہنچائے گا اور اصل اطاعت مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کی بات فقہا سمجھائیں گے پتہ یہ چلا اصل اطاعت اطاعت خدا بندی ہے لیکن خدا کی بات کو سمجھانا اور پوچانا مصطفیٰ نے ہے اور مصطفیٰ کی بات کو سمجھانا اور پوچانا فقہا نے ہے اس لئے خدا کی بات ماننا بھی ضروری ہے مصطفیٰ کی بات ماننا بھی ضروری ہے اور فقہا کی بات ماننا بھی ضروری ہے اب سمجھا گی بات آپ ایک لفظ تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں یہ تو ہو گیا خدا مصطفیٰ اور فقہا ایک لفظ اور ذرا سمجھ لیں جب آپ کو سمجھانا پڑے نا لوگوں کو تو لوگوں کو کسامنے آپ بات پیش کریں بھئی قرآن بھی ہم مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں کیوں اس لیے اللہ نے فرمایا اتیو اللہ خدا کی بات مانو اور خدا کی بات ہے کیا قرآن ہے مصطفیٰ کی بات مانو اور مصطفیٰ کی بات ہے کیا وہ حدیث ہے فقہ کی بات مانو اور فقہ کی بات ہے کیا وہ فقہ ہے اس لیے قرآن نے قرآن کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے اور حدیث کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے اور فقہ کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے ایک ہی آیت میں فرما دیا خدا کو بھی مانو مصطفیٰ کو بھی مانو اور فقہہ کو بھی مانو خدا کی بھی مانو مصطفیٰ کی بھی مانو اور فقہہ کی بھی مانو پتہ چلا ہم ان تینوں کی ذات بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کی بات بھی مانتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں ہم نے خدا کو بھی مانا خدا کی بھی مانی مصطفیٰ کو بھی مانا مصطفیٰ کی بھی مانی فقہا کو بھی مان اور فقہا کی بھی مانی کو بھی ماننا ہے اور کی بھی مانی ہے کو کا نام ذات ہے اور کی کا نام اطاعت ہے دونوں مانے گے یا ایک مانے گے یہ مانا ہے باقل الامر منکم آمن فقہا کو ماننا ہے میں بات اس لئے تفصیل سے کر رہا ہوں میں نے کل آپ سے مشہورہ کی یاد آ اگر آپ فرمائیں تو میں کھولتا جلا جاؤں اور آپ فرمائیں تو میں اختصار میں دلیل پیش کر گیا آگے چلتا جلا جاؤں میں آپ کے مشہورہ کے مطابق بات کو فیلا رہا ہوں تاکہ پوری پوری بات آپ کے برکھلے اور کوئی الجن اور ٹینشن نہ رہ جائے یہ جزوی مسائل سمجھ آ جاتے ہیں لیکن اصل جو ہمارا بنیاد ہے وہ تو بندے کو سمجھ آئے نا جزوی باتیں پھر بات کی ہوتی ہیں وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اب تقلیت پر دوسری دریر ہوگی خدا کی بات بھی مانو اور مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو اس پر اعتراض ہے اور اس کا جواب بھی ہے غیر مقلد کے سامنے جب یہ آپ آیت پیش کریں گے وہ اس آیت پر سب سے پہلا اعتراض ہی کرے گا آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے بودی آت نہیں پڑھی کیوں آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں تقلیت کا رد موجود ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْئِن فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی مسئلے پر تمہارا مناظت تناظر اختلاف ہو جائے تو تم نے رجوع کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف دیکھو یا فقہا کی کوئی بات نہیں کی تو اس آیت میں تو تقلیت کا رد ہے اور آپ کہتے ہیں اس آیت میں تقلیت کی تائید ہے اس کا جواب آپ اچھی طرح سمجھیں ہم کہتے ہیں اس آیت میں خطاب دو لوگوں کو ہیں ایک اس میں خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواس کو ایک خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواس کو اس میں ایک خطاب ہے آمت الناس کو اور ایک خطاب ہے فقہا کو پہلا جو خطاب ہے آمنو یہ خطاب عوامی ہے عمومی خطاب ہے کہ اللہ کی بات بھی مانو مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ خطاب ہمیں نہیں ہے یہ خطاب صرف فقہا کو ہے اگر دو عوامی آدمی میں اختلاف ہو جائے یہ دونوں دالفتاں میں چلا جائیں اور دالفتاں سے جا کر فتوہ لے لیں لیکن اگر دالفتاں کے دو مفتیوں کے اختلاف ہو جائیں تو وہ مفتی کس کے پاس جائیں فرمایا فَإِن تَنَازَاتُم عوام میں مسئلہ پیش آ جائے تو تم فقہاں سے پوچھنا اور اگر فقہاں میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَاتُم فِي شَئِين فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ تو پھر فقہاں اپنے مسئلہ کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکالیں اگر ہر آدمی کتاب اللہ سے نکال لیتا اسے اولی العمر کے پاس بیجنے کی ضرورت کیا تھی اولی العمر کے پاس کیوں بیجا دیکھیں مثال سمجھیں اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس توجہ رکھیں آدمی بیمار ہو جائے تو مریض جاتا ہے لیکن اگر ایک مریض کو آپ دو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے ایک ڈاکٹر کی رائے اور ہے اور ایک ڈاکٹر کی رائے اور ہے اب ایک مسئلہ مریض کہاں جائیں اور دوسرا مسئلہ اگر دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں بات سمجھا رہی ہے ایک معاملہ کے مریض کہاں جائے نمبر دو ایک مریض کے لیے دو ڈاکٹر اکٹھے ہوئے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں تو ان کا مرجے اور ہے مریض کا مرجے اور ہے مریض کا مرجے ڈاکٹر ہے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائیں تو ان کا مرجے ڈاکٹریٹ اور طب کی اوپر والی کتابیں ہیں ہم میں اختلاف ہو جائیں ہمارے مرجے فقہاں ہیں فقہاں میں اختلاف ہو جائیں تو ان کا مرجے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے ایک کتاب ہمیں ہے ایک کتاب کنے ہے دونوں میں فرق ہے بات سمجھ آگئی ہے اب تائید کے لئے جو ہم نے تفسیر پیش کی ہے نا ایک تفسیر ہے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعْرَقِيبَ ظَالِكْ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِكْ وَرْنَسُولُ يَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّا أُلِلْأَمْرِهُمُ الْفُقَحَا فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اُلِلْأَمْرِ سِ مُرَاد فُقَحَا اُلِلْأَمْرِ سِ مُرَاد فُقَحَا دلیل کیوں؟ لِأَنَّهُ عَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِتَعْتِهِن اللہ نے سارے لوگو حکم دیا ہے ان فقحہ کی اطاعت کرو پھر فرمائے فَإِن تَنَازَاتُمْ فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ کن کے بارے میں ہے فرمائے ہمیں چاہیے کہ فقحہ کی اطاعت کریں اور فقحہ میں اگر تنازو ہو جائے وہ اپنے متنازع مسئلے کو لٹائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نبی کی طرف لٹائیں اِذَا قَانَتِ الْعَامَ وَلَيْسَ مِنْ اَحْلِ الْعِلْمِ اگر اس لیے کہ عوام آدمی اور جو اہلِ علم نہیں ہیں لَيْسَتْ حَادِهِ مَنْزِلَتَهُمْ ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے برائے راست مسلح کریں کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَةَ الرَّدِّ الَلْقِتَابِ وَالسُنَّةِ وَوَجُوْهِ دَلَائِلِهِمَا عَلَىٰ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب اللہ سے مسئلح کیسے نکالنا ہے سنت سے کیسے نکالنا ہے اور ان دلائل کی وجوئے ترجیح کیا ہیں ان کے علم میں نہیں فَسَبَتْ أَنَّهُ خِتَابُ لِلْعُلَمَاءِ تو پتا چلا کہ اتیع اللہ کا خطاب یہ عوام کو ہے اور فَإِن تنازاتوں کا خطاب یہ علماء کو ہے یہ ہمارے علماء کی بھی رائے ہے اور غیر مقلدین کے علماء جو سمجھدار یا سنجیدہ یا ان کے بڑے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے نواب صدیق سنسا تفسیر فتح البیان میں فرماتے ہیں وَزَظَاِرُ أَنَّهُ خِتَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوَجَّهٌ لِلْمُشْتَحِدِينَ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خطاب ہے فَإِن تنازاتوں کا یہ عوام کو نہیں ہے بلکہ مستقل خطاب ہے اور مُشْتَحِدِين کو ہے عوام کو کم یہ ہے کہ مُشْتَحِدِين کی بات مانے اور مُشْتَحِدِين کو کم یہ ہے ان میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ رائے ہماری بھی ہے اور یہ رائے غیر مُقلِدین علماء کے بھی ہے نواب صدیق حسن صاحب یہ خود نواب بنی تھے ملکہ بپال سے ان کی شادی ہوئی تو پھر نواب بنے تو یہ عروج بل فروج ہے اور سمجھ آگئی ہے یہ عروج بل فروج ہے ملکہ بپال نواب بنی تھی اس سے نواب صاحب کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد ان کو نواب کا لقب ملا اور اس کے بعد اکیس توپوں کی سلامی کے لیے بقاعدہ ملکہ بپال نے گوونر صاحب کو اپنی درخواست پیش کی کہ نواب صاحب اکیس توپوں کی رائے پیش کرو اس لئے آپ ان کو جو توپ ملی ہے یہ نواب بن گئے ہیں اکیس توپے ان کا حق بنتا ہے نہیں سمجھتے بات آپ نہیں سمجھائی بات آپ اس سے ذائرہ سمجھانے سے میں رہا جتنا آپ سمجھ گیا وہ کافی ہے نہیں سمجھائی تو شام کو تقرار کرنا پھر ایک دوسرے سمجھنے اس کا مطلب گیا ہے تو یہ نواب بنے تھے نواب صدیق صاحب کیوں اس لئے کہ ان کی بیوی نواب بنی تھی یہ خود نواب نہیں تھے تو بیوی کی وجہ سے یہ نواب بنے ہیں چلیں دلیل نمبر تین جن میں رکھ لیں بلکہ آپ کو حرانگی ہوگی ایک کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ سے کتاب کا نام ہے قصص المتزوجین ابل المتزوجات اس میں ایک واقعہ درجہ ہے کہ نواب صدیق صاحب سے اس نے پوچھا کہ دیوز کسے کہتے ہیں ان نے فرمایا کہ جیسے میں ہوں دیوز کسے کہتے ہیں میں ان کا احترام کر رہا ہوں میں تفدید نہیں کر رہا میں واقعہ پیش کر رہا ہوں کسے نے پوچھا جی دیوز کسے کہتے ہیں ان نے فرمایا جیسے میں ہوں ان نے کیا مطلق ان نے کہا دیوز اسے کہتے ہیں کہ جس کی بیوی پردہ نہ کرے یہ دیکھو میری بیوی کھڑی ہے پردہ نہیں کرتی اس لئے دیوز دیکھنا ہوں تو جسے مجھے کہتے ہیں بہ اس طرح دیوز ہوتا ہے میں کہتے ہیں کتنے سادے اور سیدھے آدمی تھے ان نے بات کو گول مولنے کی مسئلہ صاف سمجھا دیا اور ساتھ کتنے خوبصورت مثال بھی پیش کر دی خوبصورت مثال پیش ہی نہیں کی بلکہ خوبصورت مثال دکھا بھی دیئے وَإِذَا جَاَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوَى الْخَوْفِ عَزَاؤُ بِ میں سیالکورٹ میں ایک بیان میں تھا تو مجھے ایک غیر مقلد نے پرچی دی اب میں بیانات میں جاتا ہوں تو بھی حمد اللہ میرے بیانات میں پرچیا نہیں آتی شروع میں بہت پرچیا آتی تھی اب بہت کم آتی ہیں نہ مماتی دیتے ہیں نہ غیر مقلد دیتے ہیں تو کہ میں نے پرچیوں کے جواب اس طرز پہ دیا ہے اب وہ آفیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس کو پرچیا نہ دیں اگر پرچیاں دیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا بہتر ہے کہ پرچیاں نہ دیں اب یہ غیر مقلد دیں کہ مجھے پرچی دی پرچی گیا تھا کہ فقہ پرچی یہ تھی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بنائیں جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ پوری فقہ نے ترتیب لکھی ہے نا کہ شرائط میں امامات میں امام کس کو بنائیں جو عالم ہو اتقا ہو اروہ ہو اقرا ہو انسب ہو اخصب ہو اس طرح کے ترتیب چلائی ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان نے کہا جو اس میں لکھا ہے کہ امام اس کو بنائیں جس کی بیوی خوبصورت ہو تو کیا ہم اماموں کی بیویاں چیک کریں تاکہ پتہ چلے خوبصورت کون سی ہے دیکھو فکران فکر کیتنی گندی ہے اب اس کا علمی جواب تو اور ہے اور علمی جواب عوام کی سمجھ میں نظرہ مشکل ہوتا ہے تو پھر میں علمی جواب عوامی انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ عوام کا دماغ بنے کے بات کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا بالکل یہ لکھا ہے میں نے کہتا نہیں لکھا بالکل یہ لکھا ہے اور یہ لکھا اس لیے ہے ہمارے امام امام عاظم ابو حریفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے متقی بھی تھے اور صاحب کش ولی بھی تھے یہ میں نے کوئی بات سمجھائی یعنی کہ امام صاحب عالم بھی تھے متقی بھی تھے صاحب کش ولی بھی تھے حضرت امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ میرے جانے کے گیارہ سو سال یا بارہ سو سال بعد ایک فترہ پیدا ہوگا جو لڑکیاں دیکھے مولویوں کو اہل ادیس بنائے گا تو امام صاحب نے مسئلہ لکھ دیا کہ مولوی کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت عورت دے کر مسئلہ نہ بدل لے میں نے کہا اگر آپ کو یقین نہ ہے تو پھر میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ اہل ادیس انہیں کس کس کو لڑکیاں دے کر اہل ادیس بنایا ہے اور کوئی مثال نہ بھی ہو میں نے کہا آج کل ایک اشتہار چپتا ہے حرس میں ایک مولانا عطیق و رمان مظفر آباد کے کشمیری ہے جامعہ فروقیہ کے فاضل ہے ان کے اشتہار پر لکھا ہوتا ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کا نواصہ اور مسئلہ کے سابقہ دیوبندی اس کا بیانہ کر سنیں میں نے کہا وہ علامہ صاحب کا نواصہ نہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کا بلکل نواصہ نہیں یہ تو چٹا اور کالا جو بھی آپ کہیں نا یہ بالکل جھوٹ ہے اگلا مسئلہ میں نے کہا غیر مقلد مشورہ دیتا ہوں کہ جو دلیل دے کر آپ نے اس کا اہل ادیس کیا ہے وہ دلیل اشتہار پر لکھ دیا کریں اگر دلیل خوبصورت ہوئی تو کئی بچے اور بھی آ جائیں گے کیوں اس لئے جب وہ حنفی تھا تو اس کے بعد ایک بیوی تھی اور جب غیر مقلد بنا تو ایک بیوی سابقہ دی ایک بیوی نہیں ہے تو دلیل اچھی ہو تو لوگ قبول کر لیتے ہیں نا میں نے کہا بہتر ایک ہے کہ آپ سابقہ دیوبندی لکھنے کی بجائے وہ اشتہار پی ہے تو دلیل چھاپ دیا کرو بھئی یہ دلیل ہم نے اس کو دیا ہے اہل ادیس ہو گیا ہے تو جس جس کو دلیل پسند ہو آج وہ مسئلک بدل لو کئی اور بھی آ جائیں گے تو امام صاحب کو پتا تھا کہ ایسی دلیلیں پیش ہوگی اس لئے فرمائے کہ اپنی دلیل اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کی دلیل دے کر مسئلک تبدیل نہ کریں بات سمجھ آگئی آپ کو اس لئے جب میں اس طرح کے جواب دیتا ہوں ان جوابات کے بعد غیر مقلد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں میرا ایک جگہ بیان تھا یہ پاکستان سے باہر کی بات ہے بیرون ملک میں ایک جگہ بیان تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور مجھے کہلے کہ مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں یہ غیر مقلد ہے تو اس نے میرے پاس بیشتی زیور لائے اور اس نے کہا یہ بیشتی زیور ہے سیکسی زیور ہے دیکھو کتنے گندے اس میں مسئلہ لکھے ہوئے ہیں اس میں مسئلہ لکھا ہوا تھا اگر چیک اپ کرانے کے لئے کوئی حاملہ خاتون کسی ڈاکٹر خاتون کے پاس جائے اور وہ عورت اپنی انگلی کے ذریعے اس کی شرمگاہ کو چیک کرے جب انگلی واپس آئے اگر اس پر رتوبت اور تری اور پانی لگا ہو حاملہ عورت روزے دار ہو تو روزہ ٹوٹ گیا اور اگر کچھ بھی نہ لگاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹا تو دیکھو کتنا گندہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب دیں میں نے کہا ایک جواب تو صاحب یہ ہے اس سے پوچھ کہ یہ چیک اپ تو نے کرانا ہے یا تیری بیوی نے کرانا ہے مسئلہ تیری بیوی کا ہے اور پریشانی تجھے لگی ہوئی ہے تو تو نے چیک اپ تھوڑے ہی کرانا ہے میں نے کہا پہلا تو اس کے یہ پوچھو کہ مسئلہ عورتوں کا ہے اور تکلیف تجھے ہو رہی ہے تو یہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ذرا ذرافت دینے کے لیے صلح خوش کرنے کے لیے کہ آپ ان کی ٹینشن دونجی ختم ہو تھوڑا سا ہسے اس کو نئی بات درہ سمجھائیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر میں ایک تین فٹ لمبا اور دو تین انچ موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے میں نے کہا مل جاتا ہے میں نے کہا آپ انہیں کلیننگ پر رکھ لیں گے انہیں کہا میں رکھ لوں گا میں نے کہا ڈنڈا کلیننگ پر رکھ لیں اور یہ غیر مقلدین کتاب ہے حدیعت المادی یہ بھی کسی نواب کی ہے میں نے کہا یہ حدیعت المادی ہے یہ نوابوں کی کتابیں پر نوابوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اس کے مسئلے بھی نوابوں والے ہوگی نا میں نے کہا رکھ لیں اس حدیعت المادی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کیا مسئلہ لکھا ہے اگر کسی آدمی نے لکڑ کو بڑے پشاو والی اپنی جگہ میں داخل کر لیا اور پھر مکالا اتنے بڑے کام کے باوجود بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹنا نواب ہے نا تو بھی نوابوں والے مسئلہ لکھیں گے نا میں نے کہا دیکھیں اب اسے آپ نے کہنا کہ یہ ڈنڈا میرے پاس ہے اور یہ کتاب میرے پاس ہے میں چونکہ ڈاکٹر ہوں مجھے یہ تو پتا ہے کہ انگلی کہہ جاتی ہے یہ ڈنڈا سمجھ نہیں آرہا یہ مجھے ڈنڈا سمجھ نہیں آرہا کیسے جاتا ہے یہ میں پردہ کرتا ہوں میں پردہ کرا دیتا ہوں تو یہ ڈنڈا ذرا آپ لے کر دکھاؤ جاتا کیسے آرہا اور واقعہ تن اس ڈاکٹر نے کہا جی میرے پاس وہ آیا میں نے حوالہ پیش کیا اس نے کہا مولانا اس کے بعد دوبارہ میرے پاس غیر مقلد نہیں آیا یہ جس ملک کا قضیہ ہے اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے سو یعنی جیسے آپ ڈالر کہہ لیں یورو کہہ لیں درم کہہ لیں جو بھی کہہ رہے ہیں میں پورا نہیں سنا رہا واقعہ چونکہ ہماری گفتگو پھر نیٹ پہ جاتی ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں اس ملک میں کون سا ڈاکٹر ہوگا اس لیے اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے وہاں کے جو سو روپیاں بنتا ہے آج چار سال گزر گیاں وہ ہر سال مجھے بقائدگی سے مانا سو دے رہے انہوں نے کہہ جی مولانا آپ کسی نسخے سے ہماری جان چھوٹ گئی اس لیے اب یہ چٹے نہیں دیتے اس کو پتا ہے وہ چٹ دیتے اس نے نیا نسخہ پیش کر دینا ہے میں نے یہ نسخہ حیدراباد پیش کی حیدراباد سندھ تو مجھے دس سن کے بعد ایک نڑکے کا فون آیا کہہ دے سائیں ہم ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں کوئی بندہ ملی نہیں رہا کہہ دے ایک میس پر بھی سوال کا جواب دے دوں دفعہ دخل مقدر کر دوں دفعہ دخل مقدر سمجھتے ہیں نا دفعہ دخل مقدر کا معنی ہوتا ہے گفتگو کے دوران سوال پیدا ہو اس سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دیں یہ دفعہ دخل مقدر ہے اب دیکھیں آپ نے اسطلاح پڑھی ہے نا اور سمجھانی کتنی مشکل لگتی ہے اور ہمارے دفعہ دخل مقدر کو سمجھانا ایسی ہے جیسے چھے نمبر بیان ہو رہے ہیں اللہ پاک نے احسان فرما دی مجھے واقعہ تنبا تبلیغ والے سعیتی مہرانہ آپ کے بیانہ سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چھے نمبر مشکل ہیں اور باطل کی تردید احسان دیکھیں آپ سننے ہیں نا کوئی دکت پیش آ رہی ہے کوئی دکت نہیں کوئی الجن نہیں ہے آپ ایک کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں پھر دیکھیں اللہ وہ کام آپ پر کھولتے کیسے اللہ کھول لیں گے آپ پر کام آپ دیکھیں رسے ذرا اللہ تعالیٰ کام کیسے آپ کے اوپر کھولتے ہیں تو خیر میں سمجھا رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے میں جاتا ہوں تو لوگ اس طرح چٹے دیتے ہیں لیکن اب چٹے نہیں آتی کیوں ان کو بتا ہے کہ ہم نے چھٹ دی تو ایک لسخا جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس کو چھٹ دو ہی نہیں بس ایسی جانے دو آپ یقین فرمائیں مجھے ایک طالب علم نے یہاں سبابی کچھ علمائے مجھے یہاں انہیں خود واقعہ سنایا انہوں نے کہا جی مولا آپ سبابی جاتے ہیں وہاں پنج پیریوں کا مرکز ہے آپ کے دورے کے بعد ان کا جلاس ہوا اس نے کہا جی میں چکے وہاں پڑھتا ہوں میری جوٹی کھانے پر تھی اور پانی پر تھی تو ظاہر ہے جو خدمت والے ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پنج پیریوں نے ہمارے شیخ صاحب سے کہا آپ کو پتہ ہے میں بیانات میں نام نہیں لیتا خام خواہ جس کو نہیں پتہ اس کا تارف میں نہیں کراتا تو انہوں نے کہا جی ہے شیخ صاحب سے کہا کہ مولا علیہ عز قمر صاحب سوابی آتے ہیں اس کا راستہ رکنا چاہیے اس کے سامنے کوئی بند باندھیں کوئی چیلنج بازی کریں کوئی مولو میں اس طرح کریں انہوں نے کہا آپ یقین فرمائے خود شیخ صاحب نے فرمایا وہ اس فن کا آدمی ہے ہم اس فن کے آدمی نہیں ہیں بہتر ہے وہ بیان کرنے کے بعد اس کو خاموشی سے نکل جانے دو اگر ہم نے بند بند آنا تو اس نے سرحد کے علماء کو جمع کر کے بند کو توڑنا ہے پھر ہماری بند ماندنا مشکل ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ چلنے دو آیا اور چلا گیا آیا اور چلا گیا اس میں ہماری بچہ دیں آپ اندازہ نہیں فرما سکتے اللہ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں مسئل کی فضاء کتنی بنی ہے اور یہ گفتگو آسان کتنی ہو گئی عزماللہ عبدالمجید صاحب لدیانوی دامت برکاتم کروڑ پکا والے حضرت کی مجلس میں موجود تھا حضرت تعالیٰ نے خود فرمایا علماء کی موجودگی میں فرمایا کہ غیر مکلیت اور مماتیت ایک ایسا فتنہ ہے ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں عوام میں ان کا مقابلہ کرنا علمی انداز میں بظاہر بڑا مشکل ہے میں نے مولوی لیاز کے دو تغریریں سنی تو میں اتنا تعجب ہوا یہ جو بہت مشکل کام تھا اللہ نے اس کے ذریعے بہت آسان کروا دی ہے ظاہر نصوص کا جواب اتنے آرام سے دیتا ہے کہ عام بندہ بھی سمجھتا ہے یہ بات کیا کر رہی ہیں شیخ صاحب علی سنائیے نمکلے شیخ صلیم اللہ صاحب علیہ سنا تھا آپ نے اب دیکھو شیخ صاحب کی رائے کے ایک بیان سنا اے شیخ صاحب فرمان لگے کہ دیکھو اتنی آسان بات سمجھانا عوام سمجھنے پر امادہ ہی نہیں بلکہ مجبور ہو جائے کہ مولا علیاز گمن کا خاصہ ہے یہی لفظ ہے نا چلیں چوتھی دلیل دیکھیں سورة النساء آیت نمبر تراثی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْفِ اَزَاعُ بِي وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الْرَسُولِ وَأَيْلَى قُلْعَلَّمِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ یہ اصل تو جنگ کے بارے میں ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کوئی خبر آتی جب بعض منافق یا بعض سادے لوگ اس خبر کو اڑا دیتے جس سے مدینہ میں افراد تفریقہ خدشہ ہو جاتا تو اللہ پاکہ نے فرمایا کہ جب ایسی خبر آجے ہر آدم نے پیشنا کیا کرو یہ خبر یا اللہ کے نبی کو بتایا کرو آگے وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ان میں جو اہلِ علم عزرات ہیں ان کو دیا کرو کیوں وہ اس خبر کے ذریعے ایک نتیجہ نکالیں گے وہ نتیجہ سامنے پیش کریں گے اور امت انتشار سے بچ جائے گی یا رسول کے ساتھ اولِ الْأَمْرِ کی بات کی ہے اب توجہ رکھنا ذرا یہ نکتہ سمجھنا رسول کے ساتھ بات کس کی کی ہے اولِ الْأَمْرِ کی مجھے بتاؤ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ موجود تھے تو حضور کی موجودگی میں حاکمِ مدینہ کوئی اور ہو سکتا ہے تو پھر اولِ الْأَمْرِ سے مراد حاکم ہوگا نہیں سمجھائی فرمایا وَلَوْ رَدُّهُ الْرَسُولِ وَإِلَىٰ أَمْرِ مِنْهُمْ یہ خبر یا نبی کو بتاتے یا اولِ الْأَمْرِ کو بتاتے تو نتیجہ کوئی شور نکلتا تو جب نبی مدینہ میں موجود ہیں تو حاکمِ مدینہ حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو تیہ ہوا اولِ الْأَمْرِ سے مراد حاکم نہیں ہے بلکہ اولِ الْأَمْرِ سے مراد علماء اور فقہہ ہیں بات سمجھ آگئی ہے میں ترمہ کروں کتنی سریع واضح نشانی موجود ہے اولِ الْأَمْرِ سے مراد فقہہ ہیں یہ اس سے مراد حاکم نہیں اوپر اولِ الْأَمْرِ سے مراد تو حاکم کی معنی لینے کی گجائش موجود ہے لیکن یہاں اولِ الْأَمْرِ سے حاکم کی گجائش کیسے ہو سکتی ہے ظاہری معنی یہی بنتا ہے پیغمبر اور فقہہ ہاں ثانوی درجہ میں آپ حاکم اس کے اطاعت لے لیں تو یہ بلکل الگ بات ہے حضرت علامہ ابو بکر جساد رحمت اللہ علیہ تفسیر احکام القرآن جساد میں لکھتے ہیں اَنَّ الْأَمِيَّ عَلِیِ تَقْلِیدُ الْعُلَمَاء فِي اَحْكَامِ الْحَبَادِسِ اس سے پتا چلا کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے اس میں عوام کو تقلید علماء کی کرنی چاہیے اور نواب صدیق اسر صاحب لکھتے ہیں فتح البیان میں وَفِلْ آیَتِ اِشَارَةٌ الْعَلَى جَوَازِ الْقِعَاسِ اس سے پتا چلا کہ قیاس کرنا بھی جائز ہے تو قیاس کرنا جب جائز ہے تو قیاس تب ہی کریں گے نہیں اب کسی نے قیاس کو ماننا بھی ہو اگر قیاس کو ماننا ہی نہیں تو قیاس کرنے کا فیدہ کیا ہوا اس پر زیادہ زیادہ اتنا سوال مجود ہے یہ آیت جنگ کے مارے میں ہے اور آپ نے اس کو عام کر دیا ہم نے کہا سول فقہ کا ذابطہ موجود ہے عبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب کہ آیت کو معنی سمجھ نہ ہو اس کا خاص واقعے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے عموم الفاظ کو دیکھتے ہیں اگرچہ واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن لفظ عام ہوتا ہے لہذا عموم لفظ عموم مسائل تابط ہوتے ہیں صرف خاص جنگ کے واقعے سے ثابت نہیں ہوتے اس وقت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اب کے لیے بھی ٹھیک ہے دو دلیلیں آگے اور ہیں بڑے اختصار سے زیر میں رکھ لیں دلائل اور بھی ہیں ہم نے چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ مِنْهُمْ تَعِفَتُ اللَّهِ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ وَلِيُنزِرُوا قُومُمْ اِذَارَجَوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اللہ باقی نے فرمایا یہ مسلمان یوں کیوں نہیں کرتے کہ دو حصوں میں تخصیم ہو جائیں ایک عصہ رہے اور احکام کو سیکھے اور فقی بنے اور ایک عصہ مدان جنگ میں چلا جائے اور جہاد کریں اگر سارے جہاد کریں گے تو بتائیں علم کون سیکھے گا سارے علم سیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر جہاد کون کرے گا اور وہ جو جہاد کے اندر گئے ہیں ان کو علم سیکھنے کا موقع نہیں ملا تو جب واپس آئیں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو مسئلہ سمجھائیں اب بات سمجھائیں توجہ رکھنا اب یہ جو تخصیم ہو رہی ہے یہ نبیوں کی ہو رہی ہے یہ امت کی ہو رہی ہے امت کو دو حصوں میں تخصیم کیا جا رہا ہے ایک بیٹھ کے علم سیکھے اور ایک مدان جہاد میں جائے اب یہ علم والے جہاد نہیں کر رہے اور مدان جہاد والے علم نہیں آسل کر رہے لہذا جب وہ واپس آئے ان سیکھنے والوں سے مسائل پوچھے اور ان کے مسئلوب اور عمل بھی کریں ابو بکر جساس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے درانے کی وجہ سے ان کے درنا واجب قرار دے دیا اور جب ان کو درائیں تو ان کے ذمہ ان کی بات کو ماننا لازم قرار دے دیا اور اسی کا نام تقلید ہے کہ آل علم کی بات مانے کہ جس کے بات علمہ نہیں ہے آیت نمبر چھے سورة النحل آیت نمبر ترتالیس فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تمہیں کو مسئلہ پیش آ جائے اور تمہیں بات علم نہ ہو تو پھر اہل علم سے تمہیں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے اس کے دات علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد روح المانی میں لکھتے ہیں وَسْتُ دِلَّا بِهَا عَيْزَرْ عَلَا وَجُوبِ الْمُرَاجَتْ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَا لَا يُعْلَمُ جیسے صاف معلوم ہوا کہ جن مسائل میں آدمی کے بات علم نہ ہو اسے چاہیے کہ آل علم سے پوچھ لے تو اس آیت سے علماء کے طرف رجوع کرنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے فَسْأَلُوا اَحْلِ علم سے پوچھو اس میں ایک نکتہ سمجھ لیں فَسْأَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلِ الْعِلْمِ نہیں فرمایا حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آگے فرمایا اِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُون تو پی جیسے فَسْأَلُوا اَحْلَ الْعِلْمِ حَسْأَلُوا اَحْلِ الْعِلْمِ اِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُون لیکن فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ اِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُون اگر علم نہیں تو اہلِ ذِكْر سے پوچھو اس میں نکتہ گیا ہے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ علم ایسا نہ ہو جو صرف کتابی ہو علم ایسا ہو جو محفوظ ہو ذکر کا معنی یاد رکھنا ہے ایسے علماء سے رجوع کرو کہ جن کے پاس علم قابور ہو اور علم ان کے پاس محفوظ بھی ہو اور دوسرا نکتہ ہے اس میں یہ سمجھے یہ بتانا مقصود ہے صرف ان علماء سے رجوع ہی نہ کرو یہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں بلکہ رجوع ایسے علماء سے کرو جو اہلِ علم بھی ہیں اور اہلِ ذکر بھی ہیں ان کے پاس علم بھی ہو اور علم کے مطابق پھر عمل بھی ہو اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل بھی عطا فرمائے اللہ آپ کو اہلِ علم بھی بنا دے اور اہلِ ذکر بھی بنا دے مجھے ایک درمیان میں بات یاد آگئی اس آیت کے حوالے سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود صدیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ازاہ العدلہ جو کتاب لکھی ہے اس میں حضرت نے آیت لکھی اور آیت لکھنے میں تسامع ہوا اور غلطی لگی اب کتاب میں یہ لکھ دیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَبِالْخَوْفِ عَزَاهُ بِي وَلَوْرَدُّهُ یہ ہے اُلَقْنَا اوپر ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ بِشَيِّنْ فَرُدُّوْهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولُ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہاں رسول کی بجائے اُلِ الْأَمْرَ لِخْ دیا اب اس پر غیر مقلدین نے شور مچایا کہ دیکھو جی حضرت تمہارے مولوی نے قرآن میں تعریف کی ہے اور رسول کو چھوڑ کے انہوں نے اُلِ الْأَمْرَ لِخْ دیا ہے اللہ کہتا ہے رجوع اللہ کے نبی سے کرو اور انہیں نبی قلبہ چھوڑ کے رسول لکھ دیا ہے جنہیں قرآن میں تعریف کی ہے اللہ پاک بڑے کریم ہیں اور اللہ ایسا انتقام لیتا ہے بندوں کو سمجھ بھی نہیں آتی میں سیالکوٹ ایک مرتبہ گیا یہ آرز سے کم از کم میرا خیال ہے کہ پانچ یہ چھ سال پرانی بات ہے میں نیا نیا یہ کام شروع کیا تھا اچھا جب آدمی کام اخلاص سے شروع کرتا ہے اللہ باطل کی چالیں اس کے اوپر کھول دیتے ہیں میں گیاد علماء نے کہا بہت اچھا وہ مولانا آپ تشریف لے آئے میں نے کہا کیوں انہیں کہا آج مغرب کی نماز کو آج یہاں ایک گھر ہے کینٹ میں تو وہاں جانا ہے میں نے کہا کس لیے یاد ہے غیر مقلد ساتھی تھا ہم نے اس کو سمجھایا اس نے کہا جی آپ رات ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر آ کر ہمیں سمجھائیں ہمیں سمجھا گی تو بات ماننے گے میں نے کہا اس میں غیر مقلد لڑکا نہیں ہوگا بلکہ غیر مقلد کے ساتھ ان کے چار مناظر بھی ہوں گے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میں نے کہا مجھے چلنے پہ اتراز نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں وہاں چار مولوی کتابیں لے کر بیٹھے ہوں گے اور انہیں آپ کو فانسنا ہے انہوں نے آپ کو بلالن ہے اس لڑکے نے بولنا نہیں ان مولویوں نے بولنا ہے اور وہاں پر اس لڑکے نے کہا دیکھو مولانا صاحب میں تو عالم نہیں ہوں اس مسئلے پر آپ نے بات کرنی ہے آپ بھی علماء ہیں یہ بھی علماء ہیں آپ دونوں بات کریں ہم بیٹھ کے سنتے ہیں وہ کتابیں بھی لے کر آئیں گے ویڈیو بھی لے کر آئیں گے آپ کے بعد کتابیں بھی نہیں ہوگی ویڈیو بھی نہیں ہے اور آپ کے مسائل پر تیاری بھی نہیں ہے انہیں ویڈیو بنا کے سیالکوڑ پھلا دی نہیں ہے اور آپ نے بہت زیادہ زلیل ہونا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں انہیں کہا آپ آئے ہیں تو آپ چلیں میں نے کہا کوئی عرض نہیں اب اگر میں زیادہ بات سمجھا تو ان کو بات سمجھ نہیں آنی یہ کہہ کہ دوڑتا ہے مناظرہ نہیں کرتا بھاگ رہا ہے تو میں نے کہا آپ جانا بھی ضروری ہے اور اسم جانا بھی ضروری ہے میں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں آپ ایک ٹیپ ریکارڈ لے لیں اور ساتھ آڈیو کیسٹے لے لیں پھر چلیں گے مجھوں نے کہا ضرورت نہیں ہے میں نے کہا آپ یہ لیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا مجھے آپ نے لے کر جانا ہے تو ٹیپ بھی لو اور ساتھ کیسٹے بھی لو ورنہ میں نہیں جاؤں گا اب ان نے کہا نہیں میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا پھر آپ جاؤ مسئلہ سمجھاؤ میں نے نہیں جانا کہا یار مولانا ہمیں پتہ ہے ہم اس لڑکے کو جانتے ہیں میں نے کہا مولانا چھوڑ دیں بیسوں کو جو میں نے کہہ دیا نا مجھے لے کر جانے تو ٹیپ لاؤ آپ یقین فرمائیں مغرب کی نماز جانا عشاء کے بعد تھا مغرب ہماری بات چلیں میں نے عشاء سے پہلے ان کو بزار بیجا نئی ان نے چھوٹی ٹیپ خریدی ان نے وہاں پر دو کیسٹے لیں پھر ان کو تکلیف میری بات سے بڑی ہوئی کہ ہماری بات مانتا کہ انہی بلا وجہ زد کرتا ہے چلے گے جب اس گھر میں گئے تو تین مولوی بیٹھے ہیں کتابیں ان کے پاس سجی ہوئی ہیں اور ویڈیو تو نہیں تھی لیکن وہی لڑکے کالیج کے آڈیو ریکارڈر پورا لے کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا لہون دسو میں نے کہا اب کرو ایسے لڑکے سے بات مولوی حرام بتا جو بہر یہ کیا ہوا میں نے کہا اب آپ یہاں پر ہوتے تو آپ کے کیا حشر ہوتا بتاؤ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلو میں یہاں پر آگیا ہوں اب آپ کا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے نا لیکن آپ کا حشر انہی یہی کرنا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ لڑکے کہنے لگے جی ہم نے مسئلہ سمجھنے میں نے کہا سمجھو مسئلہ ہمارے مولوی صاحب بات کریں گے میں نے کہا مسئلہ مولوی نے سمجھنے تو نے سمجھنے بتا تو نے سمجھنے تو بات کر مولوی نے سمجھنے مولوی کرے اس کو تو مسئلہ سمجھ آیا ہے وہ تو مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے تو میں نے تو اسے نہیں سمجھنے تو نے سمجھنے بات کرنے ہی سمجھنے تو بات ختم کرے اب اس کو تو میں نے رگڑا دے لیا لیکن ہمارے مولوی نہیں سمجھتے نہیں جی گل اونی چاہی دیئے اونی چاہی دیئے کتابیں میرے پاس نہیں ہیں میرے پاس کتابیں نہیں ہیں میں اچانک کیا ہوں لیکن ہمارے ساتھی نہیں سمجھیں گے نہیں مولانا صاحب بات کرنی چاہیے اب ہمارے پلے کیا رہ جائے گا دیکھو یعنی بالکل نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا آدمی خالی ہے کتابیں نہیں ہیں انہیں حوالے دیرنے ہیں مقابلے پر جواب دیرنے ہیں کیسے گفتگ ہوگی اب میں نے کہا اٹھتا ہوں تو یہ عجیب پریشانی کھڑی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب کریں بسم اللہ پڑھے بات کرتے ہیں پہلے آپ کریں میں نے کہا پہلے آپ کریں کہتے کیوں میں نے کہا میں آؤں یا آپ نے بلائے آپ نے بلائے تمہیں شوق ہے بسم اللہ پڑھو جس موضوع بات کرنی آپ کرو بسم اللہ آگے چلتا ہے میں کیوں چروع کرو گھر آپ نے بلائے دعوت آپ نے دییا ہے مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے آپ بتاؤ کون سا مسئلہ کو سمجھ نہیں آیا میں سمجھاتا ہوں تقلیت میں بات میں نے کہا لکھو دعویٰ لکھو پھر میں لکھو اس کے بعد بات شروع کریں میں نے کہا لکھو تو آپ لکھیں میں نے کہا میں نہیں پہلے آپ لکھیں یہ دعویٰ آپ کا میں نے کہا مدعی کو چھوڑو آپ تو بلائے آپ نے جو آپ کے دماغ میں بات ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دے نا ہم یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں مجھے پتا چلے آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے میں نے کہا تم نے ابھی دوڑنے ہیں تم نے بات بات پر فسن لے ہے میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں میں لکھواؤں گا پھر بات شروع کروں اس معاملے پہ پیچھے نہ اٹھا کریں آپ ڈٹ جا اپنے جگہ پہ میں نے کہا لکھو تقلید شرک ہے لکھو کیوں لکھے میں نے کہا تم مانتے ہو تقلید کو شرک ہو تقلید ایمان ہے پھر نہیں میں نے کہا ایمان کی مقابلے میں کیا ہوتا ہے بیدد یا کو شرک ہی ہوتا ہے لکھو تقلید شرک ہے اور اس نے لکھا تقلید شرک ہے میں نے کہا میں لکھتا ہوں شرک نہیں ہے چاہتے ہیں اب تو آیتیں پڑھ تقلید شرک ہے محنت خانون کو رگڑا دیا ہماری دو گھنٹے بعد چلتی رہی اب تقلید پہ تو وہ دلائل دے نہیں سکتے تھے شرک ہونا کہاں سے ثابت کرتے ہیں بڑا مشکل تھا نا وہ دائیں بائیں دائیں بائیں اب ظاہر ہے میں اکیل ہونا میرے پاس معاملہ ہیں میرے پاس کتابیں ہیں وہ مولوی ہیں میرے اللہ کو انہیں مسئیبت کھڑی گئی ہوئی ہے میں نے کہا چلیں ہماری بات جو میں بات سمجھانے لگاؤں نا پوری گفت کو اللہ کی شان جو میں کیسٹیں لے کر بھی آیا یا مرکز پڑی بھی رہی مجھے نہیں سمجھائی وہ دو کیسٹیں کہا گئی ہیں ان نے تو ان کیسٹوں کو عام کرنا نہیں تھا ان کے خلاف تھی ہمارے پاس کیسٹیں تھی وہ کہاں سے آیا ہو گئی وہ لڑکوں نے دی نہیں دی کدھر کی مجھے سمجھنی آئی میں نے کہا چلیں ہے اس میں جو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس نے عضرت شیخ الہند کی اضاوالعدلہ پڑھی کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اضاوالعدلہ میں یہ بات لکھی ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوهُ اَلِ الْعَمْرِ مِنْ دیکھو ازنی رسول کی بجائے اَلِ الْعَمْرِ لِکْتَا ہے اور قرآن میں تحریف کیا ہے یہ اعتراض کیا اچھا اللہ کی شان یہ ہے یہ اعتراض کرتے ہوئے اس مولوی کے زبان سے آیت نکلی وَتَّبِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ میں نے آیت پڑھی دی وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اس نے میرے والی آیت کے جواب دینا تھا اور پڑھ دیا وَتَّبِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ مولانا نے یہ پڑھا ہے میں ساتھ فورا نوٹ کرتا ہوں جب گفتو کریں آپ مخالف کی باتیں فورا ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور شکوار اس کو جواب دیں میرے جب باری آئی میں نے کہا مولانا پہلے تو آپ یا اپنے کفر کا اعلان کریں یا توبہ کریں مجھے کہتا ہے کیوں میں نے کہا آپ نے قرآن میں تحریف کی ہے قرآن کریم میں ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ آپ نے پڑھا ہے وَتَّبِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یہ تحریف ہے نہیں پڑھا میں نے کہا کیسر واپس کرو چلاو کیسر نہیں پڑھا کیسر واپس کرو نا آپ فاس گیا میں نے کہا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ آپ نے وَتَّبِ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یہ تحریف ہے تو انہیں جان بھوچ کے آیت کے لفظ حضب کی ہے مجھے کہتا ہے نہیں مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہے میں نے کہا شیخ حریر سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے ایسا خدا نے دیکھیں ایک لفظ اس کی زبان سے اللہ نے کم نکلوانا تھا ہماری دریل فوراں آگئی میں نے کہا جس طرح لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس طرح بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی آپ نے بول کے غلطی کی ہے میں نے ٹوکا آپ نے تصریح کر لی ہے شیخ حریر سے غلطی لکھنے میں ہوگی اگلے ایڈیشن میں اس کی تصریح ہوگی نہ وہ تعریف ہے نہ یہ تعریف ہے میں نے کہا اور شیخ حریر پہ اعتراض کرو میں خیر اس پہ صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آپ کو عالم بھی بنائے اللہ آپ کو ذاکر بھی بنائے باخر و دعوانا ان الحمدللہ